اسلام علیکم ناظرین ایم بین کرنٹ نیوز میں آپ سبی کا خیر مخدم کرتا ہوں خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی آئے ناظرین دیکھیں سب سے پہلی تلگنا بی جے پی کو آج اس وقت شدید جھٹکہ لگا جب اس پارٹی کے سینئر لیڈر وہ سابق رکنے پارلیمنٹ جی ویویک ونکٹ سوامی پارٹی سے مصطفی پیش کر دیا گزیستہ چند دنوں سے ویویک کے تعلق سے یہ اطلاعات گش کر رہی تھی کہ وہ بی جے پی چھوڑنے والے ہیں لیکن انہوں نے کئی مرتبہ ان اطلاعات کو مصرد کر دیا تاہم آج انہوں نے بی جے پی سے مصطفی ہونے کا اعلام کرتے ہوئے استفے کا مکتوب ریاستی صدر کشن رڈی کو روانہ کر دیا کمرشل گیاس سلنڈرز کی قیمتوں میں بھاری اضافہ کیا گیا ہے تاہم گھرلو گیاس سلنڈرز کی قیمتوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی ہے گیاس کے یہ دام انیس کلو گرام والے کمرشل سلنڈر پر بڑھائے گئے ہیں اور اس کا اثر کھانے پینے کے اشیاء کے ساتھ ساتھ ہوتلوں کے کاروبار پر پڑے گا اور آج اکم نومبر سے دہلی میں کمرشل الپی جی سلنڈر کی قیمت ایک ہزار سات سو اکتالیس اشاریہ پچاس روپیے سے بڑھ کر ایک ہزار آٹھ سو تین تیس روپیے ہو گئی ہے اخوام اقتدہ کے ہائی کمیشنر براہ انسان حقوق کے نیوار کے دفتر کے ڈیریکٹر فلسطینیوں کی نسل کرشی پر مصطفی ہو گئے گارڈین کے مطابق اہدہ داروں نے اس بات پر احتجاج کرتے ہوئے اپنا اہدہ چھوڑ دیا ہے کہ اخوام متحدہ فلسطین میں ہونے والے مصرائل کی بمباری کے نتیجے میں شہید فلسطینی شہریوں کی نسل کرشی کو روکنے میں ناکام ہو گیا انہوں نے امریکہ برطانیہ اور یوروپ کے بیشتر ممالکوں حملوں میں شریک قرار دیا ہے گریک مقی ویر نے اٹھاویس اکٹوبر کو جنیوہ میں اخوام متحدہ کے ہائی کمیشنر والویل تر کو خط لکھا کہ نیویارک سے یہ میری آپ سے آخری بات ہے فرانس میں دارالحکومت کے میٹرو اسٹیشن پر ایک بے نقاب پوش خاتون نے اللہ اکبر کانانہ لگانے کے بعد مسافروں سے بلند آواز میں کہا ہے کہ تم میں سے کوئی یہاں محفوظ نہیں ہے جس پر پولیس نے خاتون کو گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا بیلنو قامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق نقاب پوش خاتون نے زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور خود کو دھماکے سے اڑانے کی دھمکی بھی دی جس پر خوف زیادہ مسافروں نے پولیس کو کال کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ ایک گھنٹے تک خاتون کو گرفتاری دینے کے لیے مذاقرات کیے گئے لیکن خاتون کے تاؤں نہ کرنے پر مسافروں کی حفاظت اور اپنے دفاع میں مجبورا ہمیں گولیاں چلانی پڑی فائرنگ پولیس میں خاتون کو آٹھ گولیاں لگے جو زیادہ تر ان کے پیٹ پر لگے پولیس نے بزید بتایا ہے کہ چالیس سالہ خاتون کو دوہزار اکتالیس میں بھی دھمکیاں دینے پر حراست میں لیا گیا تھا موسیقی غازہ میں اسرائیلی بمباری سے ہر روز چار سو بیس سے زائد معصوم فلسطینی بچے شہید یا زخمی ہو رہے ہیں اخواہ متحدہ کے ادارے برای اطفال یونیسیف نے دل دہلا دینے والے آدھا دو شمار جاری کر دی ہیں بلنوخوامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق یونیسیف کی جانب سے غازہ میں جاری اسرائیلی جاریت کے بعد مرنے والے بچوں سے متعلق آدھا دو شمار جاری کیے گئے ہیں ہی جیبن میں بتایا گیا ہے کہ غازہ میں ہر دس منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے غازہ میں ہر روز چار سو بیس سے زائد بچے اسرائیلی بمباری سے شہید یا زخمی ہو رہے ہیں خمم سے تعلق رکھنے والے بی آر ایس پارٹی کے نوجوان لیڈر وہ چیئرمین سنٹر لیب ایری محمد اشرف نے آج ہی آر ایس پی پارٹی سے استفعہ پیش کرتے ہوئے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی محمد اشرف نے تلگانہ کانگریس کے صدر ریونز ریڈی سمرا خات کرتے ہوئے کانگریس میں شامل ہوئے بات ازام میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے محمد اشرف نے کہا ہے کہ بی آر ایس پارٹیوں میں اختلاق اخلیتی بالخصوص مسلمانوں کی کوئی عزت اور اہمیت نہیں ہے اور بی آر ایس پر حکومت نے وزید تا دس سال میں اخلیتوں کے لیے کوئی ٹھوز اخدمات نہیں کی ہیں ایس پر حکومت نے وزید تا دس سال میں اختیار کرتے ہوئے ایک کوسٹر ریلیز کرے سو ہے اس کے بارے میں جلوی بیہار میں کٹی آر کے صدارت میں ہم ایک میٹنگ خائم کرے سو ہے اس میں پورے بھی تلانگانہ کے جو بھی بیاریس اڈوکیٹس لیگل سل کے ہے وہ پورے بھی پارٹس پیٹ ہو کے اس کو سکسس کرنا بول کے ہم یہاں پوستر ریلیز کرے سو ہے اور ہم یہاں سے ایک میسیج دیتے ہیں پورے اڈوکیٹ آن اس دن چار تاری کو وہاں جلویہار کو آ کے اس کو سکسس کرنا بول کے ہم یہی میسیج دیتے ہیں ڈانگ کیو جائے تلانگانہ علیہ الپراشترا اکومیدیشن، فوڈ، ایک سیٹرہ اور پودمہ کئی انٹرنشپ پروائیٹ کوڑا چیزن دی یہ مار کالیج نونچی تینکیو مکیاں گا تیلنگانا نیایواز لانو مریو واریو کا کھٹم با لکو انی دکارنی نوڈی ساہی ساکر لاندیس تو مری مکیاں گا یہ دے میڈی کلیم پالیسی اندو مطم پرپنچا ویابتنگا ایوار گوڑا چین اٹوانٹی اوکا کارک راماننی مائیو کا تیلنگانا راشتہ پرابوت ماتیانتا پردیش چھات پرکنگا تیسکو نی مطم تیلنگانا راشتہ اسے کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے ہمیں سارے تیل کے ساتھ اجازت دیجئے اور ہاں ایم اے کرنیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں